عوض باللہی من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کشمیر کی وادیوں سے آج اس خوبصورت سی ویڈیو میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست سب آپ چاہنے والے دیکھنے والے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے خیر و آفیہ سے ہوں گے پیارے دوستوں کی خدمت میں ایک بار پھر سے ایک اور نئی خوبصورت ویڈیو لے کر حاضر ہیں اور آج کی اس خوبصورت سی ویڈیو کے اندر میں آپ کو سیر کروانے جا رہا ہوں جنت نظیر کی اور یہ وہ علاقہ ہے جس کا شمار پاکستان کے خوبصورت ترین علاقوں میں ہوتا ہے اور تقریبا ہر پاکستانی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس جگہ کا ویزر کرے اور اس جگہ کی خوبصورتی کو اپنی آنکھوں سے دیکھے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی حمد دی اور ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس علاقے میں پہنچے اور یقین کر لیں کہ واقعہ ہی اس علاقے میں جا کر جو خوبصورتی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اور جو یقین کر لیں کہ اس علاقے میں لطف ہے اس کو الفاظ میں تو بیان نہیں کیا جا سکتا یہ وہی شخص جانتا ہے کہ جو اس علاقے میں آیا ہو موسیقی ازاد کشمیر جو ہے وہ ایک الگ سے ریاست ہے اور یہ جمع کشمیر کا وہ حصہ ہے جو کہ پاکستان کے زیر انتظام ہے اور خود مختار ہے یہ علاقے تقریبا تیرہ آزار تین سو مربع کلومیٹر یعنی کہ پانچ ہزار ایک سو پینٹیس مربع میل پر پھیلا ہوئے اور ازاد کشمیر کا جو دالل حکومت ہے وہ مزفر آباد ہے ریاست ازاد جمع کشمیر کی عبادی تقریبا چالیس لاکھ کے قریب ہے اور یہاں پہاڑی زبان ہندکو گوجری پنجابی اور کشمیری زبانیں وغیرہ بولی جاتی ہیں ازاد کشمیر کی شرح تعلیم جو ہے وہ تقریبا 65 فیصد یعنی کہ جو لٹریسی ریٹ ہے وہ 65 فیصد تک ہے کشمیر کا جو علاقہ یہ اپنی خوبصورتی کے حوالے سے پوری دنیا میں شورت رکھتا ہے اور کشمیر اپنی قدرتی خوبصورتی اور دلکش مناظر کی وحیر سے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے درہ تفریق کے لئے لوگ جو ہے وہ بڑی تعداد میں ازاد کشمیر کا رخ کرتے ہیں اور انہی خوبصورت مناظر کی وحیر سے مغل شہنشاہ زہیر الدین بابر نے اس کے بارے میں یہ کہا تھا کہ کشمیر زمین پر ایک جنت ہے اور اس کے بعد اس کو جنت نظیر کا نام بھی دیا گیا ازاد کشمیر جو ہے یہ دس ازلا پر مشتمل ہے جس کے اندر بتیس تحصیلیں اور ایک سو بیاسی یونین کونسلیں بھی شامل ہیں اور ازاد کشمیر جو ہے اس کے میرپور ڈویجن میں زلا باغ، بھمبر، پونج، صدنوٹی، کوٹلی، مزفر آباد، میرپور، نیلم، حویلی اور زلا ہٹیاں جو ہیں یہ شامل ہیں ریاست کشمیر کشمیر میں خوبصورتی کے رہار سے جو ہے وہ سب سے زیادہ مزفر آباد کو پہلے نمبر پر رکھا جاتا ہے اور مزفر آباد یہ وہ علاقہ ہے کہ جہاں پر سردی ہو گرمی ہو دونوں اسی طرح میں بارشیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں کشمیر کی ان خوبصورت وادیوں میں جب آپ داخل ہوتے ہیں تو ایک چیز بڑی عام آپ کو پہاڑوں کے اوپر دیکھنے کو ملے گی وہ ہے چیڑ کا درخت چیڑ کا درخت جو ہے وہ بیسے کے لیے اس میں چلگوزہ پیدا ہوتا ہے اور چلگوزہ آپ کو پتا ہے کہ بڑی ایک قیمتی چیز ہے جو کہ ہمارے علاقے میں تو خیر بہت ہی قیمتی سمجھا جاتا ہے لیکن اس علاقے میں یہ آپ کو عام پہاڑوں کے اوپر جو ہے وہ ملے گا اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو میرے خیال میں یہ جو چیڑ کا درخت ہے اس کو کشمیر کا ریاستی درخت بھی مانا جاتا ہے سرخاب جو ہے یہ ریاست کشمیر کا ریاستی پرندہ ہے اور اس کے علاوہ جو بارہ سنگہ ہے اس کو ریاست کشمیر کا ریاستی جانور جو ہے وہ تصور کیا جاتا ہے کشمیر کی ان خوبصورت وادیوں کو دیکھنے کے لیے روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس علاقے کا روح کرتے ہیں لیکن یہاں پر ایک چیز آپ اپنے ذہن میں رکھی گا خصوصاً درائیور حضرات جو ہیں کہ جب آپ اس علاقے میں آتے ہیں تو آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ یہاں پر بہت ہی زیادہ خطرناک موڑ جو ہے وہ آپ کو یہاں پر سامنا کرنا پڑے گا اور چڑھائیاں چڑھتے ہوئے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ موڑ جو ہیں کٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ ڈیپ ہے یہاں پر بہت ہی فوراں ہی جو ہے وہ ایک کٹ آجاتا ہے پھر ساتھ دوسرا جو ہے وہ موڑ آجاتا ہے تو ایسی سیشن میں آپ کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے چڑھائی چڑھتے ہوئے تو احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے لیکن جب آپ پہاڑی اتر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اترتے ہوئے آپ کی بریکس جو ہیں وہ خدا نہ خواستہ اگر تھوڑی سی غفلت کی ویسے بھی اگر آپ کی بریک نہ لگی تو آپ کسی بھی حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں اس لئے اترتے ہوئے ایک تو یہ دھیان میں رکھیں کہ کبھی بھی ڈرائیور حضرات جو ہے وہ اپنی گاڑی کو نیوٹرل نہ کریں دیکھنے میں آیا کہ لوگ واپسی پر جب آتے ہیں اور اپنا پیٹرول بچانے کے لیے انجن کو سوچ آف کر دیتے ہیں اور گاڑی کو نیوٹرل کر دیتے ہیں یہ چیز بڑی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے آپ اترتے ہوئے گاڑی کے انجن کو سوچ آف بالکل نہ کریں اور گاڑی کو جو ہے وہ چھوٹے گیر کے اندر رکھیں تاکہ آپ کسی بھی ناگہانی آپ سے جو ہے یا کسی بھی حادثے سے جو ہے وہ آپ بچائیں اکتوبر دوہزار پانچ میں جب زلزلہ آیا تھا تو اس وقت سب سے زیادہ جو اس علاقے کا متاثر ہونے والا علاقہ تھا وہ مظفرہ بار ڈویجن ہی تھا اور مظفرہ بار ڈویجن تقریبا یہ کہہ لیں کہ مکمل طور پر جو ہے وہ تباہ ہو گیا تھا اور اس سے پہلے کہا یہ جاتا ہے کہ مظفرہ بار جو ہے اس کو پوری دنیا کے مقابلہ حسن میں شمولیت کے لیے جو ہے وہ تیار کیا جارہا تھا اور یہ تصور کیا جارہا تھا کہ یہ جو علاقہ ہے یہ پوری دنیا کا حسین ترین جو ہے وہ علاقہ ہے لیکن اللہ پاک کی ذات کو کچھ اور ہی منظور تھا اور اکتوبر دوہزار پانچ کے زلزلے میں مظفرہ بار جو ہے وہ تقریبا تباہ ہو کر رہ گیا اور اس شدید اور خطرناک زلزلے کی ویسے اس وقت جو اس علاقے کی کمر ٹوٹی آج تک وہ سیدھی نہیں ہو پائی وادیہ کشمیر میں ویزٹ کرنے کے لیے کافی سارے جو ہے وہ سپارڈ موجود ہیں اور جن کے اندر ایک محصہ بھی تھا ان کے سرے فریس جو ہے وہ ارنگ کئل کا علاقہ بھی ہے اور ارنگ کئل is one of the most beautiful meadows اندہ کشمیر کے ان کے یہ سبزے کے حوالے سے جو ہے وہ بڑا خوبصورت سمجھا جاتا ہے یہاں کی زمین پر آپ کو جگہ جگہ پر بڑی خوبصورت گرین گھاس جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے اور بڑا ہی دلکش جو ہے وہ ایک یہاں کا نظارہ ہوتا ہے اس کے علاوہ گریز ویلی اور رتی گلی جھیل جو ہے اس کا ویزر بھی آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور بھی کافی سارے سپارٹ ہیں جن کے اندر گنگا کی چوٹی بھی شامل ہے اور اس کے علاوہ پیر چناسی ہے اور نیلم ریور بھی جو ہے وہ بہاڑوں کے ساتھ بہتا ہوا بڑا ہی خوبصورت اور اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی عبادیاں یہ بڑی خوبصورت جو ہے وہ منظر پیش کرتی ہیں اس کے علاوہ بنجوسا جھیل بھی جو ہے وہ یہاں پر واقع ہے جو کہ سائز میں تو اتنی بڑی نہیں ہے لیکن دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے اور بہت ہی خوبصورت جھیل جو ہے وہ تصور کی جاتی ہے نیلم ویلی جو ہے اس کو تو سب کو پتا ہے نیلم ویلی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ویلی ہے اور اس کے علاوہ جو میر پورازاد کشمیر میں مگلہ ڈیم موجود ہے اس کا وزر جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے اور لاسٹ ون کے میر پورازاد کشمیر میں آپ کو پتا ہے کہ دربارِ آلیہ کھڑی شریف جو ہے وہ بھی ماشاءاللہ میر پورازاد کشمیر میں موجود ہے اور اس دربار کا بھی وزر جو ہے وہ آپ لوگ کر سکتے ہیں موسیقی جی تو پیارے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اور آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بڑی خوبصورت حسین مناد وادی کشمیر میں سے اور کچھ کشمیر کے حوالے سے کچھ انفرمیشنز جو ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں بڑے ہی خوبصورت جو ہے وہ ایڈیا ہے اور یہاں پر لازمی جو ہے وہ میں تو کہتا ہوں کہ زندگی میں ایک دفعہ تو لازمی یہاں کا وزر کریں اور یقین کریں کہ جب بھی آپ آئیں گے اور آپ کا دل چاہے گا کہ ہم بار بار جو ہے وہ اس علاقے کا وزر کریں کیونکہ یہ علاقہ ہے ہی اتنا خوبصورت علاقہ اللہ پاک نے جو ہے وہ ہمیں عطا کیا ہوا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو یقین بہت زیادہ پسند آئی ہوگی آج کے جو ہم نے آپ کو خوبصورت نظر دکھائیں تو ویڈیو آپ کو اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک لازمی کیجئے گا اور شیئر بھی لازمی کیجئے گا تاکہ پاکستان کی یہ خوبصورت سی بیوٹی دوسرے لوگ بھی جو ہے وہ بھی انجوائے کر سکیں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا آئندہ کسی اور اسی طرح اچھی سی ویڈیو میں جلد آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ